ناظرین اشرفی قیسٹ کے جانب سے پیش کرتے ہیں سلطان سید مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی مکمل سوانہ حیات اور کرامات اس آڈیو کی ویڈیو بھی ہمارے چینل اشرفی قیسٹ پر موجود ہے اگر آپ اس آڈیو کی ویڈیو دیکھنا و سننا چاہتے ہیں تو آپ کو سرچ کرنا ہوگا سمنانسے کی چھوچہ تک تو سمات فرمائیں پیر طریقت حضرت اللہ مولانا امجد رجا امجد صاحب کی تخریر سمنانسے کی چھوچہ تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییاتی امالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو انہ محمدن عبدہ ورسولہ ومعباد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انہا اولیاء لا خوفن علیہم ولا ہم يہدنون صدق اللہ مولانا لظیم وصدق رسولہ النبی اللہ من کریم ونہنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات قوث العظم حضرت غوث العالم محبوب یستانی مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منصوب کیا گیا ہے مناسب یہی سمجھتا ہو کہ اس وقت امام الفرائض والعروض حضرت اللہ مفتیر محبوب رضا روشن القادری کی وہ منقبت جو حضرت مخدوم سمنہ کی اپنے تحریر فرمائی ہے وہ منقبت کے چند اشار میں پیش قدمت کر رہا ہوں آئیے جی لگا کر نبی اور آل نبی پہ درد و سلام کی ڈالی عقیدت کی تحریر میں سجا کر پیش کریں پڑھیں باوازے بلن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عدن الیود والکرم و علیہ و بارک و صلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ آئیے میں منقبت پیش کرتا ہوں بغور سماعت کریں ادھر بیو کرم بہر خدا مخدوم سمنانی ادھر بیو کرم بہر خدا مخدوم سمنانی حتم ذل حبیب کبریا مخدوم سمنانی حتم ذل حبیب کبریا مخدوم سمنانی اور علی کے چاد تم حسنین کی آنکھوں کے تارے ہو حسنین کی آنکھوں کے تارے ہو گلے گلزار شاہ دوسرا مخدوم سمنانی گلے گلزار شاہ دوسرا مخدوم سمنانی اور مہیو دین جیلا نیموہیو دین اج میری مہیو دین جیلا نیموہینو دین اج میری ہے آنکھوں میں تیری جلوانو ماں مخدوم سمنانی ہے آنکھوں میں تیری جلوانو ماں مخدوم سمنانی اور مہینو دین چشتی خواجہ ہے خواجگات ملکو مہینو دین چشتی خواجہ ہے خواجگات ملکو کیا سلطان جملہ اولیاء مخدوم سمنانی کیا سلطان جملہ اولیاء مخدوم سمنانی اور تم ہی اوہوں سے عالم شاہ سمنان تارک و دنیا تنیہ ہو غوث عالم شاہ سمنان تارک و دنیا ہمہ برج اروج اتقیاء مخدوم سمنانی ہمہ برج اروج اتقیاء مخدوم سمنانی اور مریضوں کو شفا ملتی ہے تیرے آستان پر مریضوں کو شفا ملتی ہے تیرے آستان پر تیری سلکار ہے بیت شفا مخدوم سمنانی مخدوم سمنانی تیری سلکار ہے بیت شفا مخدوم سمنانی اور چمک جاتی ہے تقدیر تیری نظروں سے شاہا چمک جاتی ہے تقدیریں تیری نظروں سے شاہا ملے روشن کو بھی ایسی ضیعا مخدوم سمنانی ملے روشن کو بھی ایسی ضیعا مخدوم سمنانی حتم زل حبیبِ کبریا مخدوم سمنانی گلے گل ذار شاہ دوسرا مخدوم سمنانی درو شریفن اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن جد والکرم و علیہ مبارک و سلم صلات و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات سمنان ملک ایران کا ایک قدیم شہر ہے یہ شہر آج بھی ایران کے حلقے مملکت میں شامل ہے اس سلطنت کو مذہبی برطری اس لیے حاصل تھی کہ حکومت کا تاجدار خامدان سعداد سے تھا عرب و جوار کے بلکہ دور و دراف کے بادشاہ اسلام اس حکومت کی عزت کرتے تھے خاندان سعداد کو ابھی چھ پشت حکومت کرتے ہوئے گزرے اور یہ وقت تھا سلطان ابراہیم کا سلطان ابراہیم کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی لیکن پھر بھی سلطان ابراہیم اور ان کی اہلیہ خدیجہ بیگم ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن اولاد نرینہ کی طلب میں تھے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن پھر بھی گھر میں خوشیوں کی وہ لذت جو ایک صاحبی اولاد کیا کرتے ہیں محسوس نہیں ہوتا اس سلطنت کا میرے بات سلطان کون ہوگا بس ان خیالات میں ہمیشہ گم رہا کرتے تھے کہ ایک روز تقدیر کا ستارہ چمکا نمازِ عشاء کے بعد آنکھ لگ گئی ہے دیکھا گمبدِ خفرہ کے مقین جانِ عالمین روتوں کو ہسانے والے مصطفیہ کونین کے مسیحہ تشریف لائے اور فرمایا ابراہیم تم اولادِ نرینہ کے لئے بے چین و بے قرار ہو رہے ہو بیٹے کے لئے پنشان ہو ابراہیم سلطان عز کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بیٹے کے لئے پنشان ہو آقاِ کریم نے فرمایا ابراہیم سنو اللہ تمہیں دو بیٹا عطا فرمائے گا ایک کا نام عشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا اور ساتھیں ساتھ سرکار نے بشارت دی کہ عشرف ولیِ کامل ہوگا اللہ تیری دعا قبول اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے درِ کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو اسی زمانے میں ایک مذہب حضرتِ ابراہیم مذہب سلطان ابراہیم کے گھر صبح صویرے ابھی سلطان ابراہیم نمازِ فجر سے فارق نہیں ہوئے تھے فارق ہو کر اپنے مسلحی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سلطان کی اہلیہ حضرتِ خدیجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ابراہیم مذہب وہاں داخل ہو گئے محل میں جبکہ نہ جانے کتنے پردے حائل تھے اور دربان بھی تھا لیکن معلوم ہوا دربانوں سے پوچھا گیا کہ حضرتِ کس راستے سے آئے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ دربازے سے کوئی نہیں گیا ہے اللہ اکبر یہ مذہب ابراہیم جب پہنچے ہیں بادشاہ نے بری خاتے اور توازہ کی اس کے بعد مذہب کہتے ہیں ابراہیم اے بادشاہ سنو کیا تم اولاد کے لئے پریشان ہو بے چین ہو اور اتنا کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں یعنی وہ مذہب کہتے ہیں اے بادشاہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو سن لے ارے اشرف ایک ہزار اشرفی دو تو اشرف ملے گا آپ ذرا غور کریں ایک مذہب بول لہا ہے اور کیا بول لہا ہے اشرفی دو ایک ہزار اشرفی دو تو اشرف ملے گا بادشاہ نے فوراں ایک ہزار اشرفی مذہب کے سامنے رکھ دیا مذہب نے فرمایا کہ سلطان بڑی قیمتی چیز تم کو میں نے مفت میں دے دی ہے یہ نام سے سلطان پیج اب آگے حضرت ابراہیم مذہب آگے آگے چل رہے ہیں سلطان پیچھے پیچھے چلے اور جیسے ہی آگے بڑھے ہیں کہا اب کیا چاہیے سلطان میں نے تمہیں بیٹا عطا کر دیا اور اگر چاہیے تو لو میں نے دو بیٹے تمہیں دے دیا ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ اللہ والے لوحے محفوظ کو دیکھ کر سب کچھ بدا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے جس کو حضرت علامہ مولانا روم فرماتے ہیں لوحے میں فوزست پیشے آلیاں اللہ اکبر لاہ میں فوزست پیشے آلیاں عزچ محفوظست محفوظ خطاب جنان تو وہ غریبی آگئی ہے کہ غوث العالم محفوظ عزدانی مخدم اشرف جہاگیر سمنانی رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے آپ شاہی محل میں پیدا ہو رہے ہیں چار سال کی عمر میں بسم اللہ خانی ہوئی ہے اور تعلیم کا سلسلہ چلا ہے سات سال کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ہیں چند سال کی عمر میں تمام علوم و فلون اور کمالات پر محارت تامہ حاصل کر لیا ہے اور دو سال کے بعد جب آپ کی عمر چند سال ہوئی ہے یا جب آپ کی عمر سولہ سال ہوئی ہے تو آپ کے والد سلطان ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے وفات کے بعد آپ سلطان کے بعد آپ سلطان بنے ہیں یعنی باب کے بعد آپ سلطان بنے ہیں سمنان کے سلطان بنے ہیں اور تقریباً دس یا پندرہ سال تک آپ نے وہاں کی حکومت کو سنبھالا ہے لیکن اپنی امی جان سے اجازت لیتے ہیں کیوں اجازت لیتے ہیں دل میں وہ شوق پیدا ہوا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کی تلاش میں نکلا جائے اللہ کو تلاشا جائے دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد ہندوستان کا روک کرتے ہیں والدہ سے ملاقات کرتے ہیں امی جان میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں جس کو کسی نے یوں کہا ہے کہ جب آپ سمنان سے نکلنے لگے اور سمنان سے جیسے ہی آپ رفضت ہو رہے تھے اس وقت آپ کی زبان پاس پر یہ کلمات جاری تھے اور یہ اشار پر پر کر لوگوں کو یہ تسلی دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ ترک دنیا گیر سلطان ذرا جی لگا کے سنیے ترک دنیا گیرتا سلطان شبیل مہرمِ اسرار با جانا شبیل اور پاب تخیر تو تاجو سر دل آئے نہ تا سزا ایک شمر ازدہ شبیل چنانچہ آپ اب اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور گھر چھوڑنے کے بعد ہندوستان تشریف لاتے ہیں جیسے ہی آپ ہندوستان تشریف لائے دہلی میں تقریباً ایک ماہ قیام فرماتے ہیں لیکن جب آپ ایک ماہ رہے بہت سارے اولیاء اکرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر ملاقات ہونے کے بعد آپ وہاں سے چلے اور بہار شریف تشریف لائے یہاں ٹھائر کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس روز حضرت مخدوم پاک یعنی مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی رضی اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں بہار شریف میں اسی روز حضرت مخدوم الملک حضرت شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی کا وصال ہوتا ہے وصال سے پہلے حضرت یحییٰ منیری نے اپنے مریدوں کو عقیرت مندوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ سنو میرا جنازہ ایک سید صاحب تشریف لانے والے ہیں جو جنازے سے پہلے چلے آئیں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ سید بھی ہیں عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں وہی نماز جنازہ پڑھائیں گے چنانچہ آپ نے بتا دیا کہ وہ سید ہیں حافظ ہیں عالم ہیں اور اللہ کے ولی ہیں ایسی شکل ہوگی چنانچہ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد جب جنازے کا وقت ہوا ہے مرید پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں تلاش رہے کہ مقدم نے جیسا بتایا تھا وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں لیکن کہیں بھی ایسی شکل و صورت کا انسان نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد مریدوں نے سوچا کہ چلو آبادی سے باہر چل کر دیکھ لیتے ہیں کہیں وہ شخص آتے ہوں گے جس کے بارے میں حضرت یحیاء منیری نے فرمایا تھا جنامتے مریدین آگے بڑھتے ہیں شورت سے باہر جیسے ہی نکلے دیکھا کہ ایک شخص آ رہے ہیں اور آتے ہی ان لوگوں نے جب دیکھا تو صورت جیسی آپ کے مقدم نے بتایا تھا یعنی پیر نے جیسی صورت بتایا تھا وہ صورت والے تشریف لا رہے تھے جو نام سے جب قریب آئے حضرت مقدم سمنہ جیسے ہی قریب آئے مریدوں نے حضرت یحیاء منیری کے مریدوں نے کہا کہ کیا آپ کا نام اشرف ہے کہا ہاں کہو کیا بات ہے کہا کہ کیا آپ حافظ قرآن ہے کہا ہاں کہو کیا بات ہے آپ سے ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پیرو موشد مقدم الملک حضرت شرف الدین احمد یعنی منیری کا رسال ہو گیا ہے اور رسال سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ سنو میرا جنازہ وہی پڑھائیں گے وہ سید صاحب آنے والے ہیں چنانچہ آپ چلیں اور جنازے کی نماز پڑھا دیں آپ جنازہ گاہ تک تشریف لاتے ہیں جیسے ہی تشریف لائے پہلے تو آپ نے انکساری کے طور پر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے لیکن لوگوں نے اصرار کیا گئے جب حضرت نے وسیعت کر دیا تھا تو آپ جنازے کی نماز پڑھائیں کہ نامتے حضرت مقدم اشرف نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے آپ آرام گاہ پہ چلے گئے جب آرام گاہ پہ آپ آرام کرنے لگے اور لوگ قبر انور میں حضرت مقدم یہیہ منیری کو ڈال کر آئے ہی تھے کہ کچھ لوگ آئے دوڑے ہوئے اور کہا غضب ہو گیا ہے کہا کیا بات ہو گئی ہے کہا حضرت یہیہ منیری کی قبر انور سے آپ کا دست مبارک یعنی آپ کا ہاتھ باہر نکل گیا ہے اور آپ کو طلب کر رہے ہیں جنامت مرید پریشان ہے سارے عقیدت مند پریشان ہے اور بے چینی کے شکار بنے ہوئے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ حضرت مقدم یہیہ منیری نے اپنے دست مبارک کو قبر انور سے دار نکل لیا ہے اس وقت کہا لوگوں نے کہ چلو اس سید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے نماز جنازہ آدھا کیا ہے اور پڑھائی ہے یہ نام سے لوگ پہنچے ہیں مریدین پہنچے ہیں عقیدت مند لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا سید صاحب جنا آپ بتائیں کہ حضرت نے ابھی اپنے دست مبارک کو اپنے ہاتھ کو قبر انور سے دار کر لیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس وقت حضرت مغدوم آشرب نے فرمایا تھا کہ سنو مردان حق نے ایک توپی حضرت کو دیا تھا اور وہ توپی حضرت نے تم لوگوں کے حوالے کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میری قبر میں اس توپی کو رکھ دینا اور جب تم لوگ آپ کو قبر انور میں لٹا دیئے اس کے بعد تم لوگ وہ توپی نہ رکھ سکے بس وہ توپی کو حضرت طرح کر رہے ہیں اتنا سننا تھا لوگ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں دورے ہوئے گئے اور توپی کو حضرت یایہ منیری کے ہاتھ پر جیسے ہی رکھا تھا کہ ہاتھ اندر پھلا گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ولایت کے منزل ہے اللہ والوں کی بڑی اچی شان ہوتی ہے پیارے اللہ کا جو ہو جاتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کر دیتا ہے جو عام لوگ لوگوں کی سمجھ سے وہ باہر ہوا کرتا ہے قرآن سے اب آپ دیکھیں کہ یہ مخدوم اشرف جہاگیر سمنانی رضی اللہ تعالی اب چلے ہیں وہاں سے آگے بڑھے ہیں پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے سلطان المرشدین شیخ علاوالحق پنڈوی سے شرف بیعت حاصل کیا اور پھر آپ کئی جگہوں پر ٹھہرتے ہوئے پہنچے کہاں پہنچے ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں یعنی کچھوچھا شریف سے تین یا چار کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے موزے بھڑو موزے بھڑون بھڑون ایک جگہ ہے وہی حضرتے مغدوم اشرف پہنچے ہیں اور پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے قیام کہا کیا ذرا اس کو دیکھتے چلے ایک باغ تھا اس باغ کے قریب آپ پہنچے اور باغ کے اندر آپ نے اپنی سواری کو بیٹھایا اور کافلہ کو اترنے کا حکم دیا چنانچہ جیسے ہی موزے کی طرف یعنی بستی کی جانب اس شہر کی جانب لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں کوئی سید صاحب آئے ہیں مغدوم اشرف آئے ہیں چلو ملاقات کر لیا جائے لوگ آ رہے ہیں اور ملاقات کر کے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آنے والے ایک شخص ہیں ملک محبود حضرت ملک محمود جب آئے تو قدم بوسی کیے اور کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں لگے آپ یعنی حضرت مغدوم نے بڑی سی شفقت فرمائی اس کے بعد دن کا کھانا تنول فرمایا اور قیلولہ کے لئے ایک آم کے درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے آم کے درخت کے نیچے آپ بیٹھے لیٹ گئے تو حضرت ملک محمود کا کہنا ہے کہ جب سورج اس ادھر تھا اور آپ کی جانب وہ آم کا جو دلخ تھا وہ سایہ کی ہوا تھا جس طرف سورج جا رہا تھا گویا سورج اگر ادھر جا رہا ہے جیسے جو ایسے سورج جا رہا تھا آم کا درخت بلکل ویسے ہی سایہ کی ہوئے جا رہا تھا یہ کرامت تھی اور جس کو حضرت ملک محمود نے بیان فرمایا تھا میں آپ کو بتاؤ قیلولہ اور قیام کے بعد اب حضرت نے فرمایا کہ چلو اور پہلتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تو ملک محمود سے حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ ملک محمود میرے پیرو مرشد کا یہ حکم ہے کہ میں یہی قیام کروں چنان سے یہاں کوئی اچھی جگہ ہو میرے لئے جو مناسب ہو تو تم وہ جگہ تلاش کرو ملک محمود نے ارض کیا کہ حضور یہاں ایک جگہ ہے جی جگہ پہ جوگیوں کا قبضہ ہے وہ جگہ اگر مل جائے تو بڑی ہی مناسب ہوگی لیکن حضور وہ جوگی ایسے ویسے نہیں ہے بلکہ وہ جادو گر ہیں اور جادو کی بنیاد پر ان سے لوگ خواب کھاتے ہیں اگر آپ بھگا دیں تو بڑی اچھی جگہ ہے اور آپ وہاں قیام کر سکتے ہیں جنانتے حضرت مخدوم اشرف نے فرمایا کہ چلو وہ جگہ کہاں ہے ذرا دیکھتے لو جنانتے ملک محمود اور چند مریدوں کو ساتھ لیا اور حضور مخدوم اشرف وہاں پہنچے جیسے ہی جگہ پہ نگاہ پڑی ملک محمود نے کہا کہ حضور یہی وہ جگہ ہے حضرت مخدوم فرماتے ہیں کہ سنو میرے پیر و مرشد نے جو مجھے جو زمین دکھلائی ہے جو جگہ دکھلائی تھی وہ یہی جگہ ہے اب تو یہاں سے میں ہلوں گا ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان جوگیوں کو بھگانے کی کوئی صوت لگائی جائے چنانچہ آپ نے قیام گاہ پہ جانے کے بعد اپنے ایک مرید اور خاتم کو بھیجا کہ جاؤ ان جوگیوں سے کہو کہ اپنا بڑھیا بستر سمیٹ لے اور چلا جائے یہاں سے یہاں میرے مخدوم رہیں گے چنانچہ ایک مرید جاتا ہے اور جانے کے بعد کہا کہ وہ جوگیوں یہاں سے تم اپنا بڑھیا بستر سمیٹ لے چلے جاؤ کہا کہ اب جیسے ہی جوگیوں نے یہ جملہ سنا تو مغرورانہ لحظے میں اس نے جواب دیا کہ وہ جناب سنو ہم کوئی تنہا نہیں ہیں پان سو جوگی ہیں ہم لوگ اور پان سو کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں ہمارا بھگا دینا ہسی مزاک تھٹھا نہیں ہے جس تم آیا اور کہہ دیا کہ خالی کرو اور ہم لوگ خالی کر دے جگا ایسا نہیں ہوگا چنانچہ مرید جاتا ہے اور کہتا ہے حضور وہ تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے آپ نے ایک مرید جمال الدین کو بلایا جمال الدین راوت کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ جمال الدین جاؤ اور ان جوگیوں کو وہاں سے نکال دو اور جو وہ چاہتے ہیں دکھا دو اب جو کہ جمال الدین اسی بستی کے رہنے والے تھے اور جادو گروہ کا وہ ماحول دیکھ رہے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے اور خواف کے مارے وہ ہلنہ نہیں چاہتے تھے نہیں جانا چاہتے تھے اور حضرت مغدوم کا حکم تھا لیکن وہ آگے نہ بڑھ رہے تھے چونانتے حضرت مغدوم نے فوراں آواز دیا ادھر آؤ جمال الدین آگے آؤ حضرت جمال الدین آگے گئے آپ نے پان کی گلوڑی اپنے مو سے نکال کر جمال الدین کے موہمے ڈال دیا اب جمال الدین کے موہمے جیسے ہی ڈالنا تھا کہ جمال الدین کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ پھر فرما رہے ہیں مغدوم کہ جمال الدین جاؤ ان جوگیوں جو دیکھنا ہے انہیں تم دکھا کر چلے آؤ ان کو بھگا دو چنانچہ جمال الدین اوشیعوں کی طرح جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں جوگیوں تم اپنی جگہ خالی کرو اور بڑیا بستر سمیٹ کر چلے جاؤ اب جوگیوں نے دیکھا کہ جو ہمیشہ ہم سے در رہا تھا خوف کھا رہا تھا ہمارے نفیق آ نہیں رہا تھا وہ ایسا جملہ بولا ہے چنانچہ جوگیوں نے کہا اوہ جمال الدین پہلے کچھ کرامت تو دیکھاؤ کرامت دیکھاؤ پھر آگے یہ جملہ اپنے موہ سے ادا کرنا کہ وہ خالی کرو حضرت جمال الدین نے کہا کہ میں کوئی کرامت دیکھانے نہیں آیا ہو بلکہ تم کو اگر شوق ہے اور کچھ دیکھنا ہے تو بولو کیا دیکھو گے اللہ اکبر آج ہی مرید ہوا ہے پہلے کچھ نہیں جانتا تھا لیکن کیسی شراب مخدوم اشرف نے پلا دیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اتنے بڑے جادو گرسے جس نے آپ کو بچپن سے خواب دلا رکھا تھا آج فرما رہے ہیں کہ کہو جوگی کیا دیکھنا چاہتے ہو جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھا سکتا ہو سنان سے جوگی نے جب اتنا سنا تو تیش میں آ گیا اور تیش میں آنے کے بعد غصرے کی حالت میں اس نے چوٹیوں کی ایک جماعت دیا لوگ اور سے سنیے گا تو چوٹیوں کی جماعت بنانے کے بعد اب وہ میدان میں چھوڑ دیا میدان میں چوٹیوں کی جماعت آئی حضرت جمال الدین نے ایک نگاہ ڈالی اور غزب کی نگاہ ڈالی جیسے ہی جمال الدین کی نگاہیں غزب پڑی ہے چوٹی وہیں مریہ میٹ ہو گئے وہیں ختم ہو گئے اب جنام کے جیسے ہی چوٹیاں ختم ہوئی ہیں اب تو غصے کا عالم یہ ہوا کہ جادو گروں نے شیروں کی ایک جماعت تیار کی اور کیسے کی جادو کے ذریعے شیر بنایا اور شیر بشیروں کو اس میدان میں چھوڑ دیا میدان میں جیسے ہی شیر آئے شیر کہانا تھا حضرت جمال الدین نے فرمایا کہ سنو یہ مسلوئی شیر یہ دنیا کے شیر اللہ کے شیر کا مقابلہ کمی نہیں کر سکتے ہیں جنام کے شیروں نے جیسے ہی ان جملے کو سنا تھا شیر واپس ہو گئے اب تو پہریشانی پڑھی ہے بیچہری اور بکڑاری آر برتی چلی گئی ہے جادو گر پنیشان ہے جو کی حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے جو نام سے جادو گروں نے ایک اپنی جو لاتھی تھی اس کو ہوا میں چھوڑ دیا اور جیسے ہی لاتھی اوپر گئی ہے حضرت جمال الدین اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت مخدم کا آسا لے کر آؤ جو نام سے آسا مانگوانے کے بعد اس لاتھی کے پیچھے حضرت مخدم کے آسا کو چھوڑ دیتے ہیں اب جیسے ہی حضرت مخدم کا آسا جا رہا ہے اب جانے کے بعد اس کی جو لاتھی تھی جادو گر کی اس کو ٹگڑے ٹگڑے کرتے ہوئے گرا دیتی ہے جب یہ معاملہ دیکھا ہے جادو گر سمجھ گئے اور جو جو کی سمجھ میں آ گیا کب ان سے مقابلہ اچھا نہیں ہوگا اور اللہ والے ہیں یقیناً یہ اللہ والے ہیں جو نام سے جو گی آگے بڑھے ہیں اور کہا اے جمال الدین میں سمجھ گیا کہ جب تیرا یہ عالم ہے کہ ہمارے تمام جادو کو ٹگڑے ٹگڑے کر کے رکھ دیا اور ہم کو بلکل یوں سمجھو کہ بلکل مٹی میں ملاتے ہوئے پہ لے جا رہے ہو ہم اتنے بڑے جادو گر تھے علاقہ کات رہا تھا اور خوف کھا رہا تھا لیکن آج کونسی طاقت تیرے اندر آگئی ہے جس طاقت نے ہمیں بلکل ہلا کے رکھ دیا ہے جمال الدین بھرا ہمیں وہ چہرہ دکھا دو اور اپنے پیر و مرشی سے ملوا دو ہمیں اسلام قبول کرنا ہے جمال الدین نے جوگی کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد آگے بڑے ہیں دربارہ مغدون سمجھ ملے جاتے ہیں اور کہا حضور یہی وہ جوگی ہے جمال الدین صاحب نے آپ نے ایسی نگاہ دالی ہے کہ جوگی کی دل کی دنیا برلتی ہی نظر آلی ہی ہے اور اس نے پہل لیا کلمہ تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے تمام تیلے مسلمان ہو گئے آپ دیکھئے یہ حضورتیں مغدون سمنا ہیں ایک بارہ آپ بنارس پشریف لے گئے تھے بنارس میں ہوا یہ کہ تہلے کے لئے حضورت نکلتے تھے اور یہ شان سے نکلتے تھے کہ جیسے کوئی شہنشاہ شہنشاہ تو آپ کو ہی لیکن اب تُو کے روپ بدل گیا تھا تو آپ کامداز ایسا تھا کہ جیسے پر تشریف لے جاتے تھے لوگ دیکھنا شروع کر دیتے تھے چنانچہ آپ ایک روز جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ بطوں کی پوجا کر رہے ہیں اور جب بطوں کی پوجا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا جو بھی پوچھنا تھا ان لوگوں نے پوچھا اس پوچھنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا دین ہمارا مذہب مذہب اور دین پہ وہ لوگ اپنی برائی بیان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا دین اچھا ہے اور ان لوگوں نے کئی دلیلیں دی لیکن حضرت نے فرمایا کہ سنو جی تم لوگ تو یقینا کہہ رہے ہو کہ تمہارا دین اچھا ہے لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو اگر یہ بط کہہ دے کہ کون دین اچھا ہے اور کون برا ہے تو ماروں گے اور کلمہ پڑوں گے تو لوگوں نے قرار کیا کہا 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 کیسی بات کر رہے ہیں ارے بلا بط جس کو ہم لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی کہی بولا ہے اس کے اندر تو قوتِ گویائی ہے ہی نہیں اگر وہ بول دے تو یقینا ہم لوگ اسلام لے آئیں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے یہ نامتے حضرت مخدوم اشہ فرماتے ہیں ایک قریب ہی ایک بط رکھا ہوا تھا اس بط کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے باب حضرت مخدوم اشہ فرماتے ہیں اے بو سن لے اگر میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ وحمد عربی کا دین سچا ہے تو تو گواری دے مخدوم سمنہ نے فیسین کلمات کو اپنی زبان سے آبا کیا تھا کہ بط بھی کہ برنے مگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی جیسے ہی بط نے گوائی دیا ہے وہ سارے بط کے پجاری جو وہاں موجود تھے سبوں نے فرمایا سبوں نے کہنا شروع کر دیا وہ مخدوم میں سمد گیا کہ جب تمہارا یہ عالم ہے ارے موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا جب کچھوکا کے ولی کا یہ عالم ہے مبینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا ارے جب ان کے گبا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھوڑی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا تمام پجاری اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان کے چیلوں نے بھی پڑھا ہے جتنے لوگ شریف پسوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ دیکھیں یہ سرکار سمنہ ہیں آپ کی کرامتوں کو اگر بیان کیا جائے تو ہمارا خیال ہے کہ کئی راتیں چلی جائیں لیکن کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں لیکن حضرت مخدوم سمنہ اللہ و اکبر ایسے ولی ہیں جن کی کوئی مثال ہی ملتی آپ ایک بار زفر آباد میں مسجد میں قیام کر رہے ہیں یعنی زفر آباد تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد ایک مسجد میں قیام فرمایا اور مسجد ہی میں مسجد کے سہن میں اپنے جانوروں کو بدھوایا چنانچہ شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک مسجد آئے ہیں اور وہ مسجد کا حال یہ ہے کہ وہ جناب خود تو مسجد میں ہیں لیکن اپنے جانوروں کو بھی مسجد کے سہن میں رکھ ڈالا ہے اور کہتے ہیں کہ میں عالم بھی ہوں سنانچہ ذرا ان سے ملاقات کیا جائے تعلیم علموں کا زمانہ تھا تعلیم علموں میں کچھ اٹھے اور کہا کہ میں امتحان کے لئے جانا چاہتا ہوں چنانچہ جیسے ہی بارگاہے مغضوم سمنہ میں پہنچے مسجد کے قریب پہنچے تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوال کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑا حضرت کی جانب کچھ اشارہ کرتا ہے جیسے ہی اشارہ کیا حضرت مغضوم سمنہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اسے باہر لے جاؤ یہ پیشاب کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اوٹ نے کچھ کہا تو حضرت مغضوم سمنہ نے فرمایا کیسے بھی باہر لے جاؤ یہ لیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد یعنی تھوڑی دیر میں چند منٹوں میں کئی جانوروں نے ایسا کیا حضرت مغضوم سمنہ نے فرمایا کیسے باہر لے جاؤ اللہ اکبر یہ شام جیسے ہی ان طالب علموں نے دیکھا وہی سے واپس ہو گئے لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اسی زفر آباد میں ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا مزاق بناتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ مزاقیا کرتے ہیں چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ مغضوم اشرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں اور اللہ والا ہوں اگر ایسی بات ہے تو یہ مزاق کر لیا جائے کہ ایک میت کو یعنی ایک زندہ آدمی کو کھاٹ پہ لٹا دیا جائے اور ان کے سامنے لے جا کر کہا جائے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے چنانچہ ایسا کیا گیا حضرت مغضوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ چل کے جنازہ پڑھا دیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو فقیروں سے یہ نہ کہو کہ جنازہ پڑھا دیں پریشانی میں پڑھ جاؤ گے چلے جاؤ کہا اگر کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کے یہاں آئے ہیں جنازہ لے کر آپ پڑھا دیجئے حضرت مغضوم سمنانی نے تین مرتبہ فرمایا لیکن ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہ آئی انہ سمجھ سکے چنانتے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب تم مجبور کر رہے ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرید کو آپ نے بلایا ایک مرید کو بلایا اور بلانے کے بعد سرکار مغضوم سمنان نے فرمایا کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھا دو مرید آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ان لوگوں کی نیت یہ تھی ان کا منشاہ یہ تھا کہ حدت مغضوم جیسے ہی نماز جنازہ کی نیت کریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر تو یہ مردہ جس کو ہم نے کفم پہنا رکھا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور ہم لوگ ہسی مزا کرنے لیں گے اور ان کی ولایت کا چرچہ وہی سے مغضوم ہو جائے گا اور یہ مٹ جائیں گے چنانچہ اتنا دل میں خیال آیا آپ کے مرید جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں سف لگا لو سف لگا دیا گیا ہے اب سف لگا دی گئی ہے حضرت کے مرید آپ کہتے ہیں اللہ اکبر جیسے ہی مرید نے کہا تھا اللہ اکبر ایک اللہ کے ولی کی زبان تھی اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا ہے اور وہ اس لیے اٹھی تھی کہ ایک میت کو سامنے رکھا ہوا دیکھا تھا اور جب میت نہ ہوتی تو آپ کس کے لیے وہ نماز جنازہ پڑھتے وہ نام سے اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی ہے اور وہ مردہ وہ زندہ آدمی جسے لٹا دیا گیا تھا وہ وہی مر جاتا ہے جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں لوگ تو سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی نماز خوبصور ہوگی تو ہم لوگ مزاق بنائیں گے لیکن ناملہ یہ ہے دو چینی بڑھی جا رہی ہے یہ قراری بڑھی جا رہی ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ آخر کون سی سبب ہے کون سا سبب ہے کہ یہ اٹھ نہیں رہا ہے یہ نام سے آپ کے مرید میں ایک مرید سامایا تھا کہ وہ لوگوں مزاق بنانے والوں ارے اپنی اس لاش کو لے جاؤ آخر کے سبور کر دو تینام سے دفن کر دو اتنا سننا تھا لوگ پریشان ہو گئے رونے لگے گریوزاری کرتے ہوئے سر پیٹے ہوئے واپس ہو رہے ہیں جو مزاق کرنے گئے تھے خود مزاق بن کر لوٹ گئے ہیں اب تو معاملہ یہ ہوا کہ دور دور سے لگانے لگے کہ ایسے بزرگ آئے ہیں جن کی یہ کرامت ہم لوگوں نے دیکھا ہے چنانچہ وقت گزرتا گیا اب حضرت مخدوم اشرف کی بارگاہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ایک بچہ جو ابھی بارہ سال کا بچہ تھا اس بچے کو لے کر آئی ذرا غور سے سنیے گا تغریر تو ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو یقیناً دلمہ چلنے لگتا ہے کہ بزرگوں کی شان بہت ہی ندالی ہوتی ہے بزرگوں کہ اگر ہم دامن پگڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تو یقیناً بزرگوں کا تصرف وہاں بھی کام کرتا ہے اس لئے ذرا غور سے سنیے اور سننے کے بعد اپنے اندر وہ جذوہ پیدا کیجئے جس طریقے سے ان کے مریدوں کا تھا کہ مرید اپنے پیپے کس طریقے سے جہاں نشاور کرتے تھے ذرا سنیے ایک عورت آئی ہے اور عورت آئی تو کس حالت میں آئی کہ بارہ سال کا بچہ ہے جو نازے کے عالم میں ہے اللہ اکبر اور آنے کے بعد کہتی ہے محدود سمنانی کی بہرگاہ میں حضور میرا یہ ایک ہی بچہ ہے اور یہ بچہ میرا وہ ہے جو جاکنی کے عالم میں ہے حضور اس پہ نگاہ کرم کر دیجئے اس کی زندگی پلٹ جائے آپ دعا کر دیجئے حضرت مقدوم سمنان نے فرمایا کہ یہ کام تو حضرت موسا جا تھا وہ مردوں کو زندگی دیتے تھے اور اس کے لئے تو وقت ختم ہو گیا ہے ہم اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں جو نام سے اس عورت نے کہا کہ حضور اگر میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا تو ہم یہی سر پردک پردک کے جان دیں دیں گے اور اپنی جان کو یہی قربان کر دیں گے اس میں اتنا سننا تاظر فرماتے ہیں کہ تم اگر بزید ہو رہی ہو تو سن لو اللہ اکبر پیارے مقدوم کا یہ جملہ سنیے اور سننے کے بعد اپنے اندر انقلام لانے کی کوشش کیجئے مقدوم سننا فرماتے ہیں کہ اے عورت سن اگر تم اتنا ہی بے قراری کہ عالم نے مجھ کو یہ کہہ رہی ہے تو سن لیں اللہ رب العزت نے مجھ کو ایک سو بیس سال کی عمرتہ کیا ہے اور میں نے اپنی عمر سے دس سال گھٹا دیتا ہوں اور وہ دس سال تیرے بیٹے کو دے دیتا ہوں لیکن سن لیں جس دن دس سال پورے ہو جائیں گے اسی روز تیرا بیٹا انتقال کر جائے گا حضور اگر سے سنیے حضرت مقدوم سمنک کیسے دلیر تھے اللہ نے کیسا دل دیا تھا کہ اپنی عمر سے اس بچے کو دس سال عطا کر رہے ہیں اور جب عطا ہو گیا ہے تو ساتھی سال فرما رہے ہیں کہ دس سال جس دن پورا ہو جائے گا وہ بچہ مر جائے گا یہ رام سے ایسا ہی ہوا لوگوں کا بیان ہے کہ جیسے ہی دس سال پورے ہوئے ہیں وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے اللہ اکبر یہ شان حضرت مقدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ دیکھیں ایک مرید ہے نور العین ان کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا کیمیا سمجھتے ہیں نا ہاں تو کیمیا بنانے کا بڑا شوق پیدا ہوا اور کیمیا گھر کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کر لیا ایک روز معاملہ یہ ہوا کہ بغیر شیخ کی اجازت کے کیمیا گھر کے ساتھ جنگل کی طرف چلے گئے کیمیا بنانے کو سکھنے کے لئے حضرت شیخ مقدوم اثر فرماتے ہیں کہ نور العین کہا ہے مریضوں نے بتایا کہ حضور وہ نہیں ہے نور العین نبی کہا کہا گیا ہے کہا کہ حضور وہ تو کیمیا بنانے کا ان کے اندر شوق اور جذوہ پیدا ہوا وہ جنگل کی طرف تصریب لے گئے ہیں کہا جنگل کی طرف بلاؤ ان کو چنان سے حضرت نور العین کو بلائے گیا آپ نے فرمایا نور العین کہا گیا تھے کہا حضور ابھی میں کیمیا بنانے کے لئے جنگل کی طرف گیا تھا کیمیا گھر کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ سنو آگے قریب آ جاؤ اور حضرت مقدوم سمنان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آگے آؤ جیسے ہی وہ آگے آئے حضرت مقدوم سمنانی نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا ہے اور نیچے کرنے کے بعد مٹی اٹھا لیا ہے اور مٹی اٹھانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے نور العین ببا کیا ہے کیونکہ نور العین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ مٹی ہے آپ نے اپنے مٹھی کو بند کر لیا ہے آپ جیسے ہی مٹھی کو بند کرتے ہیں اس کے بعد تو فروف کے نگاہ ڈالتے ہیں نگاہ کا ڈالنا تھا آپ نے فوراں مٹھی کو کھوڑا اور فرمایا نور العین اب کیا ہے ذلا غور سے سنیے آپ فرما رہے ہیں کہ نور العین تم نے مٹھی دیکھا تو اب کیا ہے نور العین ارز کرتے ہیں حضور اب تو سونا بن گیا ہے کہا نور العین اگر تم اپنے اندر وہ جذروں پر با کرو اور وہ کوشش کرو کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ جس چیز کو چالو وہ سونا بن جائے اللہ اکبر یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے پیارے پہلے اگر آپ درو شریف سنا دیں تو پھر میں کچھ واقعات اور سناوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن جود والکرم وآلہی و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضرات آپ دیکھیں یہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار یمن تشریف لے گئے یمن جانتے ہیں نا تو یمن میں آپ تشریف لے گئے اور جیسے ہی نماز فجر کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شیخ ابل غیس یمنی وہاں تشریف لے آئے اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ امثال بہت ہی زیادہ آفت و بلیات یمن پہ آنے والے ہیں چونانتے کیوں نہیں ایسا کیا جائے تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہاں یہ حقیقت ہے تو شیخ نے فرمایا کہ ایسا کر لیا جائے کہ ہم دونوں اپنے جسموں پر اپنے جانوں پر وہ جو آفتیں آنے والی ہیں اس کو اپنے جان پر لے لیتے ہیں چونانتے ایسا ہی دونوں وضوغ نے فرمایا اور پھر رات ہوئی پوری رات عبادت میں گوزارے جب صبح ہوئی ہے اللہ و اکبر اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے درہ دیکھتے چلئے ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کو بتا رہا ہے اور جب رات ختم ہوئی ہے جیسے ہی صبح نمدار ہوئی ہے لوگوں نے دیکھا ہے آپ دونوں کا چہرہ دیکھتے لوگ جا رہے ہیں بلکل زرد ہو گیا ہے پیلا پڑ گیا ہے اور آنکھیں بلکل سرخ ہو گئی ہیں کمزوری اتنی ہے کہ تین دوز تک دونوں بزرگ کو ہوش نہیں آ رہا ہے اٹھنے یا بیٹھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ گئی تھی یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے پیارے آپ دیکھتے چلیں جو محبوبِ یزدانی کے خطاب اللہ رب العزت نے آپ کو دیا اور کیسے دیا کس وقت دیا ذرا میں تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں تو ایک بار کچھوچا شریفی میں آپ قیام پذیر تھے آپ قیام پذیر تھے کہ وہ رات آئی جسے رمضان المبارک کی چھبیسویں تاریخ آئی اور ستائیسویں شب تھی جب رات ہوئی سارے مردین خلفہ اور آپ خود پوری رات عبادت الہی میں گزار دئیے جب گزار دی وہ رات ختم ہوئی صبح نہ مدار ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے مردین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ماننے والے چانے والے خلفہ سارے موجود ہیں ارے غیب سے آواز آتی ہے اور وہ آواز کیا آتی ہے کہ اشرف میرا محبوب ہے اللہ اکبر غیب سے آواز آتی ہے اشرف میرا محبوب ہے اتنا جملہ جیسے ہی کانوں سے ٹکنایا ہے تمام جتنے مردین متوصلین ہیں وہاں موجود ہیں اور خلفہ کی جماعت موجود ہیں سارے لوگوں نے خوشیہ منایا ہے اور خوشیہ ایسی منائی گئی ہے کہ جس کی آپ مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا سما رہا ہوگا حضرت مغدوم چونکہ آپ ہمیشہ حضرت مغدوم سمنہ کیا یہ واقعہ مشہور ہے حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ نماغ فجر جو ادا کرتے تھے وہ کعبہ شریف میں جا کر ادا کی حضرت دیتے اللہ اکبر تو اس روز جس روز خطاب اللہ کی جانب سے ملا تھا کہ یہ اشرف میرا محبوب ہے اس روز بھی حضرت شیخ مغدوم اشرف کعبہ شریف میں گئے اور جب کعبہ شریف میں گئے جیسے ہی ایک بھول کی نگاہ پڑی ہے آپ نے فرمایا کہ محبوب ازانی آگئے کیا کہا محبوب ازانی آگئے اتنا کہا روٹ کے کھڑے ہو گئے گلے لگا کہا مبارک ہو اشرف تمہ مبارک ہو یہ محبوبیت کا تاد مبارک ہو اللہ کی طرف سے یہ خطاب مبارک ہو چنانب کہ وہاں پان سو سے زیاد مشایخ موجود تھے اولیاء کی جماعت موجود تھی سب ہوں نے ملک مبارک بعد پیش کی ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے آپ دیکھیں یہ حضرت مغدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات ہے جو اگر کوئی قریب ہو گیا ہے تو آپ کی شان وہ شان ہے کہ یقیناً وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو یا جس چیز کی بھی جماعت ہیوان کی جماعت پہنچی جانوروں نے بھی تصرف کی نظر اگر حضرت ہی پڑ گئی ان پہ تو کامیاب زندگی ہوگی ایک دلی کا واقعہ ہے ذرا غور سے سنیئے گا کہ ایک شخص آیا اور اس لیے آیا کہ ہم جاتے ہیں ذرا شیخ صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے ملاقات کی غرص آیا اور بیٹھ گیا حضرت حجرے کے اندر تشریف فرماتے عبادت الہیہ میں لگے ہوئے تھے اور یہ پیچھے آکر بیٹھ گیا اور دل میں خیال آیا کہ حضرت اگر ولی ہیں یا ہوتے تو ان کا تصرف تو جانوروں پہ بھی ہونی چاہیے جانوروں پہ ان کا تصرف ہونی چاہیے سنان کہ اتنا خیال کا آنا تھا کہ حضرت کو تصرف کے ذریعے معلوم ہو گیا اور وہی نورل اینڈ کی بلی کہی تھی وہ فورا حاضر ہو گئی اور حاضر ہونے کے بعد آپ کے حجرے مبارک کے گیٹ پہ دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی اور عدب کے ساتھ اور جگہ کھڑی ہوئی یہ حال دیکھا تو اس انسان نے جس نے سوچا تھا کہ ہم چل کر امتحال لیتے اگر ایسا ہے کہ حضرت کا تصرف جانوروں پہ بھی ہوتا ہے جب یہ خیال پیدا ہوا جانور کو دیکھ لیا اس نے بلی کو اور پریشانی بریئر کہا کہ یقینا اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے پیدا آپ کے ہاتھ پہ آپ کے دست مبارک پر اس نے بیعت کیا ہے اور اس کے بعد توبہ استغفار کیا ہے یہی وہ بلی ہے کہ آپ نے تصرف کے ایسی نگاہ ڈال دی ہے تصرف کی نگاہ ایسی حضرت نے ڈال کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جب کوئی مہمان جتنا مہمان آتا اتنی بار یہ بلی میاؤ میاؤ کہا کرتی تھی ذرا دیکھئے اللہ کے ولی کی بار گاہ میں رہنے والی وہ بلی کیسی ہو گئی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ کتنے مہمان آنے والے ہیں چنان تھی جتنے مہمان آنے والے ہوتے اتنی بار بلی میاؤ میاؤ کہا کرتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے جتنی جتنی آواز لگائی تھی میں نے تو اتنی لوگوں کے کھانا بنایا تھا یہ آدمی زیادہ کیسے ہو گئے اب بلی نے فورا کود کر جو دہریہ آیا تھا اس کے سر پہ جا کے پشاپ کر دیتی ہے اب دہریہ اقرار کرتا ہے کہ سنو میں اس لئے آیا تھا کہ میں حضرت کا امتحان لینے کے لئے یہاں آیا تھا لیکن جیسے بلی کوئی حالت میں دیکھا فورا قدموں پہ گر گیا سرکار محمد سمنہ کے اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر ایک بلی ایسی ہو سکتی ہے تو خدا کی قسم اور آپ اور گہ دے رہنے والی بلی ہے ذرا غور سے سنیے بلی کا مرتبہ یہ ہے ایک بار علماء اور مشایخ اور فقراء کے لئے دودھ کھولایا جا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر دودھ کھولایا جا رہا تھا لیکن اس میں زہریلہ صاحب آ کر گر گیا جب زہریلہ صاحب گر گیا تو وہ بلی محطبق انچارت کے پاس گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی بہت زیادہ بول ہی تھی لیکن وہ کھانا بنانے والا دودھ گرم کرنے والا انسان سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا کر رہی یہ کیا کہا رہی ہے بلی جب دودھ نکالنے کے باری آئی ہے تو جیسے ہی بلی نے دیکھا کہ اب دودھ نکالا جائے گا بس فوراں کھولتے ہوئے دودھ میں کود جاتی ہے اور اپنی جان کو قربار کر دیتی ہے اور اس طرح سے کرنے کے بعد وہ اپنی جان دے کر مشایق علمہ کی جان کو بجا لیتی ہے اللہ اکبر یہ بلی کی شان ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ بلی کود گئی کیوں کودی دودھ کو باہر کیا جائے چنان کے جب دیکھا گیا تو دودھ میں ایک زریل صاحب تھا صاحب مرا ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تک دل میں خیال آیا کہ یقینا اس بلی نے دیکھ لیا تھا اور اس نے آواز جو لگائی تھی اس چیز کی آواز تھی لیکن ہم لوگوں نے نہ سمجھا جو نام تے حضرت نے اس بلی کی قبر بنوا دیا آپ دیکھیں آج بھی لوگ جاتے ہیں کہ سوشہ شریف تو اس بلی کی قبر پر ضرور جاتے ہیں اور بلی جی کی قبر وہ مشہور ہے لوگ جاتے ہیں تو اللہ والوں کہ اگر ایک بلی کا یہ پاور ہو جائے تو اگر ہم لوگ چلے جائیں تو کیا پاور ہوگا یہ خود ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سو سکتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں میر شریف وہاں جو پانی ہے میر شریف کا بس آخری جملہ ہے سمات کر لیں میر شریف جو طالعب ہے وہ حضرت نے اپنے دست مبارک سے کھوڑا تھا اور علماء مشایخ فقرہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی اب ساتھی ساتھ سنیے اس میں یہ بے نمازی کو بد کردار لوگوں کا دخل اللہ تھا بلکہ حکم یہ تھا کہ دنمازی آن آئے دنمازی کھوڑا نہ چلائے پھورے نہ چلائے خرام سے جتنے لوگ اس میں موجود تھے سب لوگ کیا کرتے تھے جتنی بار پھورا اٹھاتے تھے کلمہ تیبہ پڑھا کرتے تھے سبان اللہ کا ورد کیا تعلام ہے اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں سے کھوڑا تھا کھوڑوا تھا اور ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف پانی ہیں بلکہ حضرت مغدون سبنا نے سات مرتبہ کافی تعداد میں اس میں زمزم شریف کا پانی ملایا ہے کیا ملایا زمزم کا پانی اس میں ملا ہوا ہے اس لئے آج جو صحیح ہو جائے اگر بیمار چلا جائے تو صحت یاب بن کر لونٹا ہے اور لوگ جب پہنستے ہیں تو دوجنے کے بعد حضرت مغدون سمنہ کی بارگاہ سے ایسی واپس نہیں ہوتے بلکہ نین شریف کا پانی نین شریف کا پانی لے کر ہی واپس ہوتے ہیں اور جب واپس ہوتے ہیں تو خود بھی پیتے ہیں آن لوگوں کو پیلاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے دلوں میں مغدون سمنہ کی محبت ڈالے اور جب تک ہم زندہ رہے ان کا سایہ ہم لوگ کے سروں پہ سلامت رہے اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کبھی خوف نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کوئی در رہی ہوتا ہے اور وہ زندہ ہے اللہ رب العزت ہم لوگ کے دلوں میں مغدوم سمنہ کی محبت ڈالے اور تمام اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے آمین بجاہ سید المسلین وما علینا للبلا ورحمت اللہ وبرکات